بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا اعترام کیا ہے اور نہ صرف اعترام کیا لیکن اس کے سامنے وہ جو پبلکس ریلیٹڈ ایشوز ہیں اس پہ نہ صرف بات بھی کی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے حل کے اوپر بھی بات کی ہے میڈم سپیکر میں تین چار چیزیں ہیں جس پہ آج بات کرنا چاہتا ہوں سب سے امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے آج سے تین چار سال پہلے میں کسی ایک فورم کے اوپر جہاں پرائیوٹ انجیوز کا فورم تھا اس میں ہمارے کچھ اپوزیشن کے لوگ بھی تھے اپوزیشن کے لوگ بھی تھے ہم نے وہاں یہ ایشو ریز کیا تھا کہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں خاص طور پر پانی کا ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر یا کلائیوٹ شینج ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر انٹر پاونشل کوارڈینیشن کا ہونا بہت ضروری ہے ہمیں یہ ایسا محسوس کیوں ہوا اور یقیناً اس کے اوپر بڑے فورمز بنے ہوئے ہیں اور اس پہ بہت ساری بحثیں ہوتی رہتی ہیں اور نہ صرف پاکستان کے اوپر سندھ خاص طور پر اس پہ بڑا ووکل رہا ہے وہی ہمارے جتنے وزراء آلہ ہوں سائن قائم علی شاہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں ہمارے سائن مراد علی شاہ صاحب ہوں یا ہمارے پانی کے جو وزراء ہوں یا ایون سندھ کی جو سیبل سوسائٹی اورگنزیشن سے لے کر سندھ کی عام عوام تک ہمارے ایون نیشنلسٹ جو ہیں انہوں نے بھی پانی اور کلائیوٹس کے اوپر خاص طور پر بڑا بڑی حد تک فوکس کیا ہے اور اس پہ بڑی بات کی ہے سو اس وقت بھی ہمارا جو جو پلی تھی وہ یہ تھی کہ سندھ کو چونکہ لور ریپارین ہے اور سب ٹیل میں آتا ہے تو ہم وہ جو کلائیوٹ چینج کو ایفیکٹ ہیں اس وقت دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان دنیا کے چھتے پانچ میں چھتے کلائیوٹ ایفیکٹی کنٹریز میں آؤ سندھ اس میں پاکستان میں سندھ نمبر ون ایفیکٹی ہے بکوز اف دی کلائیوٹ چینج ایفیکٹس جو اس گانا ہیپن اگلی آج نہیں یہ اگلے تین چار دس سالوں میں اس کے اور زیادہ ایمپیکٹ آنے آج بھی ایمپیکٹ ہیں تو ہم نے اس وقت بھی میں نے سندھ اسیمبلی کو ریپریزنٹ کیا تھا اور وہاں پر یہ بات کی تھی کہ ہمیں اس کے اوپر انٹرنیشنلی ہمیں ایکسپرٹیز چاہیے ہمیں نالج شیئرنگ چاہیے اور ہم وہ کام کریں جو دنیا کے ایڈ پار ہو اور جہاں جا کے ہم اپنے یہ جو مسائل ہیں اس کو حل کر سکیں کوئی بھی ملک دنیا کی کوئی بھی لیڈرشپ جو ہم نے اب اس پینڈیمک میں سیکھا ہے کہ وہ گلوبل سولوشنز جو ہے نا وہ ہر ایک کے لیے اس طرح سے افیکٹیو نہیں ہیں ہمیں انڈیجیس نہیں سوچنا پڑے گا اور وہاں سے چل کے ہمیں آگے جانا پڑے گا تو یہ جو سائلوز میں رہ کے انفورشنیٹ ہے کہ ہماری جو پریویس فیڈل گورنمنٹ تھی اس نے سائلوز میں رہ کے کام کیا سندھ کے ساتھ سندھ کی وہ جو آپ کو یہ سوچتا ہے میں اس بات پہ حران ہوتا ہوں کہ یہ ایکو سسٹم ایکولوجیکل سسٹم یہ شروع ارہبین سی سے ہوتا ہے اگر سندھ اس کا سب سے بڑا افیکٹی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ بلینٹری سنامی کی اعلان کریں چلیں لگائیں بھی صحیح چلیں مان بھی لیں کہ وہ لگے ہوئے لیکن اس کا امپیکٹ اس طرح سے نہیں آئے گا انلیس وی آر نوٹ کیٹرنگ دیلو ریپیرینس ایشو جو پانی کے ایشو ہے جو ہمارا کوسل کا ایشو ہے جو ہماری جو کنٹیمنیٹڈ ووٹر دریائے سندھ کے اندر آتا ہے جس سے آپ کی ایریگیش جو ہے نہ صرف آپ کی اگریکلچر افیکٹ ہو رہی ہے نہ صرف آپ کے پاس ویٹ لینڈز بڑھ رہی ہیں آپ کی آپ کی لیکس جو ہیں وہ ڈرائے ہو رہی ہیں آپ کا کوسل بیٹ جو ہے وہ شدید ایفیکٹڈ ہے اور سب سے بڑا ایشو اس کے بعد جو سب سے بڑا ایشو آتا ہے کہ آپ کے پاس اس سے ریلیٹر کتنی اور بیماریاں ہیں جو آج ہم اس کو ہیلتھ دپارٹ میں از ای پارلیمنٹ سیکٹر میڈم منسٹر کے ساتھ یہ ہر روز ہم اس بات پہ ڈسکشن اور دیبیٹس کرتے ہیں میٹنگز کرتے ہیں دنیا کے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں انفرمیشن وارٹر لپا ٹیسٹ کرواتے ہیں جب بچوں کو دیکھتے ہیں ان ایمنسیت آج ہر روز کل کو دے اخبار میں آکے خبر آتی ہے کہ جی میل لیٹرشن سے اتنے بچے مر گئے سٹنٹنگ سے اتنے بچے مر گئے لیکن آپ یہ سوچیں کہ یہ سرفیس وارٹر جو آپ کا گلگت سے لے کر کے پی سے لے کر پنجاب سے لے کر سندھ میں آتا ہے کل ہم نے بلوچستان میں جو کالرہ کے ایفیکٹ جو ہے بچوں کو ٹریٹ کیا سندھ میں وہ بچوں کو ہم نے ٹریٹمنٹ کیا ہم نے کراچی میں وہ وارٹر سیمپلنگ کیا ٹیسٹ کیا ان کے بچوں کے ٹیسٹ کیا تو وہ کالرہ کے سیمپل جو ہے وہ اسی پانی سے آ رہے تو it is not میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایشو ہے اگر آپ وارٹر کوالیٹی is another issue اور اس سے زیادہ ہمارے پاس وہ وارٹر کی کوانٹیٹی کا نہ آنا وہ اس کوانٹیٹی کا نہ آنا جس سے یہ کوالیٹی آگا ہاں ہمارے پاس یہ پابلم ہے ہمارے اپر ریجنز میں ہمارے پورے نارت میں جو ہے یا ہمارے جو بڑے بڑے شہر ہیں جو اب کنٹری میں ہیں ان سے ان میں سینیٹیشن انٹریٹیڈ پیسٹ جو ہے وہ ہمارے دریائے کے اندر دریائوں کے اندر آتا ہے وہاں سے وہ پانی کنٹیمنٹر ہو کے یہ ایون ہمارے پاس بھی اور میں اس پہ بڑی ہماری میں مختلف میٹنز کا احسا رہا ہوں اور نہ صرف پارلمنٹری فورم کے اوپر ہمارے ہیلتھ دپارٹمنٹ کے اندر بھی ہم نے یہ اپنے اپنے ڈیفرنٹ دپارٹمنٹس کو یہ ہمیشہ ان کے ساتھ ڈسکیشن اور ڈیبیٹس کی ہیں کہ ہمیں انڈسٹرل بیسٹ کو ٹریٹ کرنا چاہیے ہمارے شہریں کے بیسٹ کو ٹریٹ کرنا چاہیے اور ہم گلیڈ کہ اس پہ تھوڑا یا تھوڑی سے زیادہ جو ہوا اس پہ پیش رفت ہے اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہم اس پہ سندھ جو ہوا اپنا رول پلے کرے گا اور ہم نے اس کو انٹرنیشنل فورمز پہ لے کے گئے اب ہم یونائٹر نیشنز کے فورم پہ اس پہ جو ہوا شہرہ صاحب ہمارے راہو صاحب بیٹھے ہیں میں ان کمیٹی کے ہیڈ ہیں میں بھی اس کا ممبر ہوں ہم اس پہ بیٹھ کے ڈسکوشن کریں گے دنیا کے ساتھ مل کے ہم اس پہ اسٹرٹیجی اور وارٹر پالیسی کو ہم لے کے چلیں گے نہ صرف یہ لیکن اس سے اس سے زیادہ اور امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ جو ہمارے ایرڈ اریاز ہیں جہاں پر سب سوائل وارٹر ہے جیسے رانہ صاحب نے تھوڑ دیر پہلے اپنی سپیچ میں کہا کہ سب سوائل وارٹر جو ہیں اس وہ پانی اویلیبل تو ہے لیکن اس کی اب ظاہر ہے بہت ساری ایسی آبادی ہم یہ سرفیس وارٹر تو ایرڈگیشن پرپس کے لئے اس کرتے ہیں لیکن بہت سارے ایسے ایریاز ہیں آپ کے کوہستان ہے آپ کا کوسل ایریاز ہے آپ کا تھرپارکر ہے آپ کا سانگڑ ہے آپ کا خیرپور ہے آپ کے گھوٹ کی سکھر کے جو بیراج ایریاز ایمیل آپ کے کمبر شداد کو بہت سارے ایسی ایریاز ہیں جہاں پر ان کی ٹوٹل ڈیپینڈنسی ٹوٹل ڈیپینڈنسی جو ہے وہ پانی وہ سب سوائل وارٹر کے اوپر ہے سب سوائل وارٹر بھی اگر ہمارے پاس وہ ریچارج نہیں ہو رہا اگر ہمارے پاس بارشیں کم ہو گی وہ ریچارج اس طرح سے نہیں ہوگا اگر ہمارے لیکس ڈرائے ہو جائیں گی اور اس سے جو ہمارا انڈرگراؤنڈ ریچارج نہیں ہوگا تو یہ جو ساٹھ سے ہی اوپر آ جائیں گے ہمارا پانی اللیڈی بریکش اور زیادہ بریکش ہوگا اور الٹی میٹلی جو ہے وہ نہ صرف پینے کا پانی اویلیبل نہیں ہوگا ایڈیوکشن تو بہت دور کی بات ہے نمبر دوسری بات اوپر بیٹھے میں اپنے پنجاب کے دوستوں سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ جی آپ رہ کے ایک نئے کینال بنا کے نئی زمینیں آباد کر کے آپ کے پاس ہو سکتا ہے کہ انڈرگراؤنڈ وارٹر سویٹ ہو آپ زمینیں آباد کر لیں اور زیادہ آباد کر لیں آپ اچھی فصلیں لیں ملک ایکونامی میں آپ کنٹریبوٹ کریں لیکن اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آباد ہو جائیں گے سندھ بران ہو جائے گا اور تو پھر آپ آباد رہیں گے ایسا ممکن نہیں ہے یہ ایکولوجیکل سسٹم ہے ہمیں آج مل کے یہ سب مل کے جوہاں وہ اس پہ جوہاں وہ ڈیسیشن لینا پڑے گا تب جا کر ہم جوہاں وہ آہ اکھٹے کے چل سکتے ہیں دوسرا ایمپورٹنہ میں جو اب جیسے میں گراؤنڈ وارٹر کی بات کی تو ہمارے پاس تربار کر میں جو گراؤنڈ وارٹر اب پانی پینے کا بڑی حد تک اویلیبل نہیں ہے کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پر ہماری وارٹر سپلائی سکیمز اویلیبل ہیں گورنمنٹ آف سندھ کی انٹرینٹ پریزن جزداری صاحب جب تھے تو دو دو چیزیں کو بڑا فوکس کیا گیا نمبر ایک کہ آپ کے پاس آرو پلانٹس لگیں نہ صرف وہ تربار کرنے یہ اس آل اباؤٹ سندھ سندھ پورے میں وہ گیارہ سو بارہ سو کے قریب آرو پلانٹس تھی وہ سکیم لانچ کی گئی کہیں اچھے چل رہے ہیں کہیں پر کسی کوئی پرابلم آئی ہے کہیں وارٹر کوالٹی جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے اس کی وجہ سے وہ افیکٹیو نہیں رہے لیکن دوسری جو سٹرٹیجی تھی وہ تھی مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے میں میڈم ایک ورلڈ بینک کا ایونٹ تھا اسلام آباد میں تھا وہاں پر فارمر سپیکر جو ہیں وہ نیشنل اسیمبلی کے کن لگے کہ میں نے لڑ جھکڑ کے ایک ڈیم بنایا ہے میں نے وہاں اس کو کاؤنٹر کیا میں نے کہا سندھ گارمنٹ نے ایک ایریا دنگر پارکر جو بہت بسماندہ ہوگا تھر کا ایریا ہوگا جہاں ہر روز اخباروں میں آپ پڑھتے ہیں کہ جی تھر میں جو ہے وہ اتنے بچے اتنی قیت سالی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں اٹس اٹرہ اٹس اٹرہ اس ایریا میں سائن قائم علی شاہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں سائن گوائی دنگ اس ایریا میں اس وقت اٹھارہ ڈیم بنے تھے جب سے میں ایم پی ہوں الحمدللہ ہم نے تھرٹی سکس ڈیمز کمپلیٹ کی ہیں چھے ڈیم انشاءاللہ آپ اس اگلے بجٹ میں آئیں گے اس کے علاوہ ووٹر کنزربیشن کی اور بہت ساری جو سکیمز ہیں پلس جو موسٹ امپورٹنڈ ہے ہمیں اس سے آگے یہ ہم کلائمٹ ایفیکٹ کی بات کر رہے ہیں اس سے آگے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں فوڈ سیکیورٹی پہ سوچنا ہے ہمیں سسٹینبل لیونگ پہ سوچنا ہے ہم سسٹینبل لیونگ کے لیے جیسے رانہ صاحب نے بھی کہا کہ گورنمنٹ آف سندھ ہز سٹارٹڈ ایرگیشن ڈپارمنٹ کے طرح ہم میں سبمرسبل پمپ لگا کے ان لوگوں کو ہائی ایفیشنسی ایرگیشن سسٹم پہ ہم اس بات کی تربیش دیں گے کہ وہ اپنے لیے وہاں پر اگریکلچر سیٹ اپ بنائیں تاکہ وہ لوگ اس طریقے سے رہ سکیں یہ میں میڈم یہ ایک چھوٹا سا ایریا اس میں اگر سیو فر اگزامپل بلکہ یہ حقیقتا آپ بجٹ کے کتابوں میں دیکھیں گے اور اگلے میں فگر بتا رہا ہوں کہ دس سے گیارہ عرب روپے کے صرف سمال ڈیمز بنیں اور اتنے ہی باقی ڈیولپنٹ سکینز بنی ہیں اور آگے بھی تقریباً دو عرب ڈائی عرب کے اور جو ہے وہ سمال ڈیمز اور وارٹر کنزرویشن پونٹس بننے تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ آئین اوئے کہ گورنمنٹ آف سندھ اس طریقے سے ان چیزوں کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ لے کے چل رہے تاکہ لوگوں کی نہ صرف بھلائی ہو نہ صرف لوگ اپنے لیے ہے وہ جو ہے وہ آگے چل کے اپنی سسٹینبل لائف کو جو ہے وہ بہتر بنا سکیں دوسرا اس سے ریلیٹڈ اب جب ہم وارٹر کے پرابلمز کی بات کرتے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ وارٹر سے ریلیٹڈ ہمارے پاس ڈیزیز اور امپورٹنٹ کہ مال لیٹریشن جو ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو ہے وہ امین سی ایس سرویسز بہیں بڑی اتتہ گورنمنٹ آف سن نے دو ہزار آہ ٹو تازن فورٹین کے بعد تو بہت زیادہ جو ہے وہ میجرز لیے ہیں لیکن ہمارا جو سکسسفل پروجیکٹ اور آج یہ میں اس اہوان کے اطرح آج بھی آپ کے اپنے میمبرز کو بھی بتا رہا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں یہ بات سننے کو ملے گی اس کو پوری دنیا نے ریکنائز کیا ہے کہ جو ہمارا پائلٹ پروجیکٹ ہماری میڈم منسٹر صاحبہ نے دو ہزار اٹھارہ میں تھرپارکر سے شروع کیا وہ چیز کہ ہم ون تاؤزن ڈیس پروگرام کے اوپر ہم فوکس کر رہے ہیں ون تاؤزن پروگرام کا مطلب کیا ہے کہ ہم ڈاؤن ٹور گورنمنٹ ڈسپنسری جو ہے اس گورنمنٹ ڈسپنسری کو ہم 24-7 تھرہ کمیونٹی میڈ وائیز آپ پریٹ کر رہے ہیں ہم الہیش ڈیو کوریج کو اس کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں ہم اس میں پوری انٹینیٹل کیار پوسٹینیٹل کیار ایمیونیزیشن اور ہم اب اس میں تھوڑا سا اور آگے لے کے جا رہے ہیں کہ ہم اس میں ومن ایمپاورمنٹ بھی کریں گے ٹیلی ہیلتھ ٹیلی میڈیسن کے درو بھی ہم ان خواتین کو جو ہے وہ نہ صرف ٹرین کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سکل ڈیولیپمنٹ بھی کریں گے یہ پروجیکٹ ہم نے انیشلی چار ڈسپنسری شروع کیا تھا اب یہ پروجیکٹ دس ڈسپنسری سے بڑھ کے تھرٹی فور ڈسپنسری بھی آئے گا اور انشاءاللہ یہ جو ہمارا ون تاؤزن ڈس کا پروگرام ہے یہ ہم نے تھرپا کر سے پائلٹ کیا تھا پوری دنیا اس کو ایکنگلائز کرتی ہے نہ صرف ورلڈ بینک یونیسیب دنیا کے بڑے بڑے ادارے نویو ایچو نے اس کو موڈل کر کے ہمارے پاس ڈیلیگیشن میں یہ شروع ہوا ہے اور انشاءاللہ اگر فرسٹ بیز میں پاکس سندھ کے پانچ ڈسٹک میں ہوگا اور پھر پورے ڈسٹک میں انکلوڈنگ کراچی وہ بھی شامل ہوگا موسٹ امپارٹنٹلی سٹیف میسٹر صاحب نے ہماری سپیچ میں کہا کہ ہر ڈسٹک ہٹ ہر ڈسٹک میں ایک یونیورسٹی ہوگی یونیورسٹی کا کیمپس ہوگا میں اس سے بھی آگے جا کے جو یہاں نوٹ کریں گے میں سی ام صاحب سے اور بھی ریکویسٹ کروں گا کہ سر ہمارے پاس یونیورسٹی بلکل ہونی چاہیے اور اس سے کتن کو انکار نہیں ہے کیمپسز بھی ہونے چاہیے اس سے بھی کتن انکار نہیں ہے لیکن سر موسٹ امپارٹنٹ تینگ کہ ہمارے پاس جو تینے ٹیکنیکل انسٹوشنز ہیں مثال کے طور پر ہم تھرپارکر کی بات لیں میں چونکہ وہاں سے الیکٹ ہوا ہوں ہمارے پاس ڈیفرنٹ تعلقات ہیں اس میں لوگوں کی ڈیفرنٹ تینڈنسیز ہیں وہ کچھ لوگ ہر ایک بندے کو اگر ہم دستکاری سکھائیں گے یا ہم ہر ایک بندے کو کہیں گے جی کمپیٹر سکھا دو ہر ایک بندے کو کہیں گے جی اس کو میکنیکل کام سکھا دو الیکٹیکل کام سکھا دو پرابلی اس کی انٹینشن اس کی تینڈنسی اس طرح کی نہیں ہوگی اس کو کوئی اور کام کرنے کا طریقہ آتا ہوگا تو ہمیں نیڈ بیسٹ ہمیں نیڈ بیسٹ ٹیکنیکل ایجوکیشن ان تمام اداروں ان ایریاس تک ہمیں لے کے جانی چاہیے تاکہ ہم ان لوگوں کو اس قابل بنا سکیں جب ہم کسی کو لون دیں یا کسی کو ہم اس بات کے لیے یہ کہیں کہ جی ہم آپ کو اتنے سمال لون دیتے ہیں تو اس کے پاس ایکسپیٹیز ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنا کام یا اپنا کاروبار شروع کر سکے ہمارے جو فاضل میں ہمارے دوست کولیگ نے ایک بڑی دو تین امپارٹنٹ باتیں کہیں جو انہوں نے کہا کہ ایسار بی میں جو اتنا بڑا ٹارگٹ رکھا گیا اتنا کلیکشن کم کی ہوئی ہے سر اس میں بتانے کی بہت ساری باتیں جو کہیں کہ کنٹیمٹ ہو گئی تو اس لیے ہم بتانے نہیں چاہتے لیکن حقیقت میں جو اور پرابلم جس کی وجہ سے کلیکشن کم ہوئی ہے دوز زیادہ ریزنز اور میں لیکن جو دوسری بات آپ نے کہ ہم اس پر نمبر کم کر دی ہیں نمبر کم کر نمبر یہ نہیں تھا سر جس انٹینٹ کے ساتھ ہمارے پاس پچھلے سال ہمارے پاس بچے پاس ہوتے ہیں 65% جو میرٹ لسٹ بنتی ہے اس سے بھی اب بنتی ہے لیکن ہم نے کیوں کہا کہ پچاس نمبر کیونکہ ہمارے پاس پرائیویٹ سیکٹر ہے اس پرائیویٹ سیکٹر میں اگر ہم 65% پر رکھتے ہیں تو وہ بچے جو سندھ کے اندر ان کے نمبر کم آئے ہیں وہ تھوڑا بہت افورڈنگ کلاس افورڈ کر سکتا ہے لیکن دوسرے سوبوں سے لوگ آکے ہمارے پرائیویٹ انسٹوشن میں بھٹی ہوتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ کل کو یہ ڈاکٹر یہ جو 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 ڈینٹل سرجن یا ڈینٹل ڈاکٹر یہ سارے کے سارے یہاں سے نکل کے اپنے اپنے سوبوں میں چلے جائیں گے تو ہماری سروس نہیں ہوگی وہ سندھ کے بچوں کی سروس نہیں ہوگی سندھ کے لوگ کی سروس نہیں کہ ہم نے کہ سندھ کے جو سندھ کا جو رائٹ ہے اس رائٹ میں ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ اس طریقے سے نہ لیں ہم نے پی ایم سی سے بھی ریکویس کی اس وقت ہی جو منسٹری تھی ان سے بھی ریکویس کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو سندھ میں ڈومی سال رکھنے والے بچے ہیں وہ سندھ کے اندر اگر سی فر ایزامپل سکسٹی فائیو پرسنٹ کی کی کٹیگری میں نہیں آتے تو اس کو ہم ریڈیوز کر دیتے ہیں پچاس پہ لکھ آتے ہیں اور یہ کوئی شرط ہے کوئی کتاب نہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے پچاس پرسنٹ رکھنا ہے یہ تو آپ نے بنایا تھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہم ایم ڈی کٹ پہ پچاس پرسنٹ اس لیے بھی رکھا تھا کہ جو سیلیبیس ہے وہ فیڈل گورنمنٹ کا جس سیلیبیس پہ انہوں نے لیا تھا وہ سیلیبیس ہمارا نہیں ہے ہمارے بچے وہ سیلیبیس نہیں پڑھتے تو ہم نے ان کے جو ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ جس طرح سے ہم ایم ڈی کیٹ پہلے ہماری یونیورسٹی لیتی تھی اس میں بھی میرٹ آتا تھا تو آپ اس میں سے شر کر لیں تیسری امپورٹنٹ بات کیا تھی کہ انہوں نے جس طرح سے ہم سندھ میں لیتے تھے کہ ہمارے پچاس پرسن کا بچہ یا ساٹھ پرسن کا بچہ یا بچہ فیل ہو جاتا ہے اس کا بھی جو کاربن پیپر اس کی جواب ریسپانڈ ہوتا ہے جو جواب لکھے ہوتے تو اس وقت انسر کافی اس کو دی جاتی تا کہ وہ ویریفائی کرے کہ جو میں ناکس لی ہیں وہ صحیح لی یا غلط لی ہیں لیکن انفورشنیٹ ہے کہ ایم والی صورتحال تھی تو اس کو ہم نے بچانے کے لیے ہم نے ان سے ریکویس کی اب الحمدلللہ ہم نے دوبارہ سے اسیمبلی میں بل پیش کیا اس میں یہ چیزیں جو ریکٹی فائر ہوگی میڈم ایک اور امپورٹن بات ہے دو باتیں ہیں جو ایک منٹ مجھ آپ پر دیں گی کل بھی ٹویٹر پہ ایک بڑا ٹرینڈ جالا جی سیو کار جار پتھر کٹ رہی ہے سرکار نے یہ پالسی بنا دی میں ہمارے منسٹر صاحب سے بات ہوئی ہے ہمارے چیف منسٹر صاحب سے بات ہوئی ہے سینجر لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے سائن آسر شاہ صاحب ہیں ان سے بھی موضوع پہ بات ہوتی رہی ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے گورنمنٹ نے کسی کو پتھر کٹنے کی جازت کارون جار پہ نہیں دی ہے کوئی ماننگ نہیں ہو رہی اب پتہ نہیں یہ کہاں سے کوئی جس دن کوئی اب یہ مجھے لگتا ہے کہ الیکشن سانے والے ہیں تو کسی نے اس کو پولیٹیکل سٹنٹ بنایا لیکن گورنمنٹ کی اس وقت پولیسی میں ایسا کوئی میکنزم نہیں ہے کہ جی ہم کارون جار کو کاٹ رہے ہیں اس پہ جو کمیٹی بنی ہے اس کمیٹی کا فیصلہ بھی نہیں ہوا کمیٹی کا فیصلہ کیمنٹ میں جانا کیمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جو ہے وہ کارون جار کے اوپر مائننگ کس طرح کی ہوگی نہیں ہوگی ہم اس کو پہلے دن سے کہ رہے ہیں جو کمیٹی جس میں میں میمبر تھا جی ہم وہاں پر جو چیزوں کی جو ہیریٹیج کا پارٹ جو وائیل لائف کا پارٹ ہے جو فورسٹ کا پارٹ ہے ان تمام کے اوپر ایک الگ الگ سے ایڈنٹیفائیڈ ہیں وہ ڈیفائن ہیں اور پلس جو پہاڑ سرفیس کے اوپر ہے اس کی مائننگ کی اجازت میں اس فلور پہ میں اگر وہاں سے دوبارہ بھی انشاءاللہ الیکٹ ہوا تو میں اس کی مخالبت کروں گا کہ مائننگ ہونی چاہیے اس پہ جو بھی میکنزم آپ دراغ کریں ہمیں اس پہ کوئی اتراز نہیں ہے لیکن جو پہاڑ ہے اس کے اوپر ہمیں شدید اترازات ہیں لوگوں کے شدید اترازات ہیں لوگ اس پہ شدید ریزنمنٹ ابھی بھی شو کر رہے ہیں اور جی اسپطال میں آہ تھرو سوشل میڈیا آپ نے دیکھا ہوگا اور میں اس پہ ہمارے ہیلتھ دیپارٹمنٹ کی درف سے ہم نے دی جی صاحب کو بھیجا تھا اس کی پوری انکوائری کی ہے وہ جو پرائیویٹ ہسپیٹل ہے انہیں سندھ ہیلتھ کر کمیشن کو لکھا ہے اس کے ہیلتھ کیر کمیشن جو بھی ایکشن بنتا ہے وہ اس کے اوپر دینا چاہیے میں اپنی تمام لیڈرشپ ہمارے چیف میسٹر صاحب میں اپنے جو ہمارے کلیگ میسٹر صاحبان ہیں ہمارے جتنے اسیمبلی میمبرز ہیں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں نا صرف جو ہے کمیٹی جب ہم دسکشن سٹینڈنگ کمیٹی میں وہاں پر بھی ہماری پبل اکانٹس کمیٹی میں بھی جہاں ہماری مشکلات آئی ہیں اپنے لوگوں کی مشکلات آئی ہیں تو ہم شکریہ بھی بہت شکریہ دعا کرتا میڈم تینک تینک